موسیقی 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 سارا جلال تیرے نام کو دیتے ہوئے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ان سارے ٹیلنٹس کے لئے جو تُنہیں اپنی مخلوق کو اپنے لوگوں کو مختلف طریقے سے عطا کیے ہیں اور آج پرامدہ سبانی باپ ہم سی ٹی ایس کی ساری منسپی کے لئے جب وہ مختلف شلٹرز کے ساتھ بینرز کے ساتھ تیرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں موسیقی 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 پوری ٹیم کے لیے جنہوں نے ان کی رہنمائی کی اور سی ٹی ایس کی ساری ٹیم کے لیے ہاں وہ مینجمنٹ ہے ہاں وہ لیگل ٹیم ہے ان سب کے لیے قدامت آسمانِ باب برکت کی دعا کرتا ہے ان کی ساری ٹریبلنگ میں اور جب وہ کیسز میں پیش ہوں ہر طرح سے قدامت تیری سلامتی ان کے لیے مانتا ہے کیونکہ یہ ساری خدمت تیرے جلال اور بزرگی کے لیے اور آج کی ساری سیلیبریشن بھی نام دا اسمانی باب تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہو چاکہ صدارے کے وسیلے سے بہت سارے خاندان پر کر پائیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں بے آنے پر آشک کے لیے کیاثرین کے لیے جو لوکلی اور انٹرنیشنلی منجمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی خاص برکت کی رعا کرتا ہوں جب ان کی رہنمائی میں باقی ٹیم کھام کرتے ہیں تو اپنے کرنے میں اپنے بچوں کو سفاقہ پڑھنے پر کرتے ہیں اور آج کا سارا پروگرام بھی رمضہ اسمانی باب تیرے جلال اور بزرگی کے لیے ہمارا اس منت کو اس شکر گزاری کو تو قبول فرما کہ یہ سب کچھ در بے دے اپنے خدا ہمجے سمسی کے وسیلے سے مان کر پا رہے ہیں آمین 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 سے چٹس ٹھیک کیا جوڈیرگری میں پہلاء لیماری غریری سلمڈیر واقسی کیجب جدیارت سلمڈیرکی denominator مجھے سلوڈیرک ہم کردیاری شرمی شرمی نے بہترائی سلامڈیرک سلمڈیرکی ڈیرکی مسلمڈیر بہترین سلامڈیرڈیرکی بہترین ڈیرکی طرعی اور مجھے تم تقیام کرنے میں 進ہے کا چلہ شروع شکل professora جسہ ہے جسہ ہوگا اور کیا شکل صح ویمانی قواری اور قومی معنی کیا ہے خیلی علاقہ في حلما کامل علاقہ و حلما گیدا فیکر 145 رہا رہا کوتہ پناہ کیا ہے اس کے مقالد کو ہمتشتہ کسی طور پناہ کینشتہ وچی رئی فرمائے کیا شکریہ سابقاہ کیاً اشترائی طور پناہ کیا عامual حسورتھانی چاریتے ہیں ڈیوڈا ، 2016 سابقاہ نگذر کہامہ کی حالتی پراندار کی مطاری رہی سوشی رہتے ہیں جنگاری سوشی مطاری رہی سوشی بارے جنگاری کبھیل کے لئے جنگاری کبھیل کیا دیگر میں جنگاری اور مجھے ایسے کبھیل تلیمی بناتھٹے ہیں جیسا قرآن حلقای پناہ علیکم شکر اینکشی بیرے قرآن کی نکشی نادلانس مطلب شاید جیسا کیسیٰ تاکرم تاکرمی باید شکلی باید شکلی بیٹنگا ری قرآن کی مجدی ورگید کیسیٰ تنگیز شکلی سانچوں ہمانے ج消方eftاً ڈیع Linda میں کاموروں کیتعلام کرد وہ مقاف کی وا семuksات Pir Bachelor ایمیت ندور من روانوں کے سوریوب واقافی طرل والی حاصل حوال ک Sache جوارت میں صل ransکانے جدیب fast سے ایري ravاظ تک ديک و لئے بَاتانے حстро حالżen twenty women have already completed their training courses for male and female tailoring and ten women have learnt the beauty skills and completed their courses in April, 2023 in the first batch. Three of them have established their own Beauty Salons in Gujaramala, Sarugodha and Narambhal ڈالوں نے کھول میں اور اجتے حلوب بے دور مہارک شریفڈے ہیں اور یہ سباستر کا ساری اور سباستيد کرنے پر مہارک شریف وزارہ ہمارے تعالی بڈیوڈے ہیں کہ ہمیں ڈالوں نے ڈالوں میں اور قنق생 shocking ومن چلو من چلو گفتی کو ستحرم چیزی Очень مجھے کے بارے چلو انداری شما فعلان واقعائی فورا بارے چلو خوراً جو کتس چلو زیادر اومد انداروں نے ہمارا کیا بشتر و حافظت ہوگیل مجھے مجھے انشاکتا دertoر و ہمارے گفتی بدل کما مجھے انداروں سے جتاب رہا پاڑی بیگر خود بدل اور قلوبانت میں سنچاس امالا کرنے کے لئے کے ساتھ سوصی ایسام والداری وتارییت مطوئد가val عزیري Because I'm sure that these women in Panao not only learn skills but they also have increased self confidence. They are well aware of women dignity. They are aware of women rights. Now they are empowered and the decision-makers of their life. Thank you so much! بخور نوازلہ وہ اگلسلہ اور مجلسلہ اگلی مجلسلہ بھی مجلسلہ اچ گناس وأتنewال مجلسلہ فوری لیگ، ریمو ہمارے دوست، ہمارے ساتھ کی بڑے پیارے بھائی، سی ٹی ایس کے ایگزیکٹیو، آشد صاحب، قبل عزت، ہمارے مزدی دیشوا، ارشاد جون صاحب، قبل احترام، سوہیل حاضر صاحب، آئی ارم عارف کے چیئرمین، جن کی خدمات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، قبل احترام، محترم، سہم ملکیارہ صاحب، ہمارے ایکس پریسڈنٹ، کرسچل لایر اسوسییشن، کاشک نیمت صاحب، ہمارے کرسچل لایر اسوسییشن کے ایکس پریسڈنٹ جہاں پہ بیٹھے ہیں، اور ہمارے اس وقت کے جو الیکشن ہوا اس کے چیئرمین، حروم گالڈا صاحب، سی ٹی ایس کی لیگلٹی، and honourable ladies and gentlemen and especially the lady who have received this certificate right now میں آپ سب کی کتبت میں سلام عرض کرتا ہوں آج یہاں پہ ایک ایسے پروگرام میں کھڑے ہو کر جو ایک ایسی فضا بنائی گئی ہے، جس میں ناصرک چی ٹی ایس نے اپنے جو نمائندہ ہے، جو ان کے اس پروڈیکٹ کی ہیڈ ہے، ماریا سیمن صاحبہ کے ساتھ مل کر ایک ایسے پروڈیک کو لانچ کیا ہے، which is the need of the hour which is the need of the society and we will talk about the Christian girls when we talk about the ladies who are working in the society تو باہ رہا اس بات پر دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، میڈم صاحب کہ what you have performed right now اور آشر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ not only to the delivery of these certificates but also we are making the arrangement for their business in the near future and this is highly applicable i really and my cabinet which is sitting over here really impressed from this fact may god bless you more and more and right now i want to congratulate all of the aap sakko who have received the certificates in the beautician field in the field of stitching آپ سب کو بہت بہت مبارک کو اور سب سے بارکر جو مجھے آشر صاحب باتایا کہ not only the Christians but also the muslim ladies who are leading right now and delivering and providing the certificates to these girls they're also participating they're also contributing their money they're also contributing their money میں بہت مہ چند مہ شش ہی س美味 ہی اور ہمارے آپ کو کام کرتے ہیں اور ہی مطلب شکریہ کرتے ہیں اگر آپ کو اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سارے شلٹر سرائیور ہیں اور ہمارے شلٹر میں پناہ میں یہ ہوگے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ دبلا تنگ کر رہے ہیں کچھ جو ہیں وہ سنگل متلک ایک ہی کام نے تنگ کر رہے ہیں کیونکہ سب کا انٹرسٹ جو ہے وہ سٹیچنگ میں نہیں ہے تو زیادہ جو ہے وہ ہمارے بھولٹی سالون میں ٹریننگ کرتے ہیں لیکن ہمارے جو جو یہ دبل جو سڈی کے لے رہے ہیں یا سٹیچنگ سینٹر کے بھی کچھ ٹریننگ کرتے ہیں تو ابھی میں دعوت دینا چاہوں گی سوہیر حوالتی کو آپ کی دنکل تعلیم میں سوہیر حوالتی وہ ہمارے بھڑے دوست ہیں تو آپ کی بھکورتاریوں میں ان کو ٹائم کرتے ہیں ٹائم کی اچھا ہے کہ ابھی میں تو نام کرنے کی یار میرے دیس سال پر آنے دوست ہیں تو آشہ راہیوں نے سکیتی نہیں دیوانا ہمیں بڑا سٹلیل ٹائم کیا تو آج مجھے پشید ہو رہی ہے بہت 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 خدا کا شکر ہے کہ آج وہ کچھ دوسروں کے لیے سارا رہے ہیں تو پرسی پیشن کے والے سے بہت سی ارگنیزیشنز کام کر رہے ہیں اور ان کا ترکیر کار ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی خمیلے جاناں میں ان کا کام آنچا ہے کہ اس کے بعد سرائزہ پر ساتھ پہنگی ہو لیکن ایک دفع ایکشن اور ایک ہے ری ایکشن اور ایک ساتھ ہوتا ہے پرو ایکشن اس کی گزیمپل ہی ہے ہم کچھوں کو سنگانے کے لیے بھی کسٹو بھی دفعان کر جاتا ہے ایکشن ہوتا ہے اس کو نگاہ بھی کہ یہ نبلاہ ہوتا ہے جو پستیوں بیٹھتے ہیں پانیوں پاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا سراغ ہی باندھو تو پستی پانیوں پاہتے رہتے ہیں تو سی ٹی ایس کا جو کہا ہوتا ہوں ایکشن ہوتا ہے ایکشن ہوتا ہے کہ آپ نے سروائزر کیلی رہا اس کی فیلی کی سپورٹ بھی اور مورنمین سپورٹ سروائزر اس نے سروائزر کیلی تو بچیوں کو نمپاور کرنے کے لیے انہوں نے آتی بھی شدمات کی اور جب تک وہ سٹیپ ہونے ہی ہو جاتے ہو اپنے آپ کو پاہور نکلاتے ہیں سی ٹی ایس ان کے ساتھ ہے کیس کتم اور ان کے بات ہی سی ٹی ایس ان کے ساتھ سکی رہتی ہے تاہاں کے فالو اپ میں جبکہ دوسری ارگنیشن تو میرے ایکسپیریئنس میں پاہور دنی ہے اس طرح کا گترٹے گانوں میں تو میں شکر مزاہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم ملورٹی میں ہے حسن انٹوٹیر کی ڈیفنیشن سی ٹی ایس کی ہے جہنہوں نے مجورٹی اور ملورٹی ساتھ کو سانس میں کرتے ہیں آج مارکر میاں مارکر میاں مارکر میاں موسیم بینگ بھائی اندرس جنہا صاحب کی نسیس دیکھے پریدور کو بہت شکریہ اور ان کے ساتھ بہتے ہیں حسن انٹوٹیر کی کی اٹھلیشن بھی ہے چاہاں پرائیکٹیکل بھی کریں نہ کہ پڑے پڑے موٹورز میں ایونس کریں اور صرف انٹوٹیر کی ایکٹھوٹیز کریں تو آپ کا فیزیکلی جو قرآن ہے یہ کہ ہم کی گلدستے ایک درہ سمجھ مرائے رہے ہیں اور ہم سمجھن کر اس مرکو سوابی کریے جنہاں 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 لیگے لیگے دینے کے ساتھ ساتھ ان کی اببادو کرنے کے شکمات دے رہے ہیں جبی دلی دواہ پر تلال سنارے کی اور نیرل سائد بھی مجھے کریں اور خات طالق اس جنہاں سوچے ہیں اور ایکٹیویٹیز ان سے بھی ان کو نفید رکھے ہیں میں ایمیل دیوی ایکشن پرائیک شاہدی اس کا رہا ہے جو پرائے سدارہ پرائے 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 تاکہ یہ اسی طرح اپنے دگو کے لیے کسی کام کرتے ہیں ڈیکٹیو 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 میں آشر صاحب کو یہاں پر دعوت دینا چاہوں ہی کہ جو ہمارے اپریسیشن آوارڈز ہیں ہماری ٹیچرز کے جنہوں نے یہ نہایت خوش حلوپی سے محنت سے بڑے پیار سے ہمارے جو ویمن سرغائیورز تھے اور کمیونیٹی سے جو ہماری لڑکیوں کی ان کی جو ٹریننگ کا فرصیس سے کو کمپیٹ کیا تو بڑے خوبصورت چیہرے ہیں ہمارے پاس تو ہم چاہیں گے کہ آپ سے سرغائیں اور ان کو آگلا جو ہو رہا چاہیں گے تو میں دعوت دینا چاہوں گی میسیس آمجد سلیم انہاز کی ان کی میسی جانگر مجید ہے آمجد سلیم انہاز صاحب ہمارے چین میں ہمارے سیڈی ایس بورڈ کے تو ان کی ریسپیکٹ میں میں ان کی وائد کو انوائید کہ وہ آئیں سالنے سریج کو اور میڈم ویزالا ویزالا جو پرینسیپل نے دو میٹ ہی سلیم میں ساتھ ہمارے پہنے جاؤں گی بیس سوڑیا سنیم کو کے موائن اور یہ اپریسیشن اور ریسیب کریں بیس سوڑیا سنیم ہمارے بیوٹی سلون میں بیوٹی انسٹرکٹر ہیں جو ہماری جو میڈی پولر میں ٹرین کرتی ہیں ان کو یہ سکلز دے رہی ہیں اور پترس کو پیز آکھیں آئیں اور اپنا اپریسیشن سیر کریں اور محصمت ہمارے فیمیل اور میل فیمیل کی جو کلاسی ہوتی ہیں یہ ان کو دیکھتی ہیں اور بچوں کو بہت اچھے طریقے سے یہ جو ٹریننگ کروا رہی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمارا سکیچن سینٹر ہے اس نے انکم جنریٹ کرنا شروع کیا ہے ہمارے ٹیچرز نے بہت محنت کے ساتھ لڑکیوں کی ٹریننگ کی ہے اور ایک خیشنل کام بھی کر رہے ہیں میلے کیا سیم ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کہ شاید ٹیبری یا مارچ میں ہم لوگ ایک ایگزیبیشن بھی کریں گے جس میں ہم اپنی ساری پروڈکٹس لگائیں گے اور یہ بہت خوبصورت طرح پاہ رہے ہیں اس کے دیر میں بہت زیادہ اپری شیئر کرتی اور آپ کے سلیمان اسحاب وہ یہاں پر ریسیب کر لے دلال آرم جو ہمارے فرنائنس منیجر ہے ان کو مہت دعوان کی سٹیٹ پہ آئے ہیں اپری سیشن گوا وہ بہاں کو سلیمان ریسیب کر لے اور ابھی ہم ایک چکی سی سی سیلیویرشن جو بہت تیر خاص بھی ہے ہمارا جو UK چپر ہے ہماری CTS کی ریسیویرشن UK میں ہم نے کر رہا ہے تو اس کے لئے ہم ہم حضور پیٹر 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 کریں گے اور میں جہاں تک مجھے نظر آجا کہ ہمارے سارے خریبی روز موجود ہیں اور اس کے لئے ہم مقردے محسوس کرتے ہیں اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے بڑی honر نے بھی اور آپ نے مقلب راگی ہمارے پریسیویرشن چون ہے سب سے پہلے راگی چاہوں بھی کاشا کالیکزنگر سب کو ایڈفوکیٹ ہائی کوٹ ہے اور ایکس پریسیویرشن کلاب ابھی میں ہمارے جو دو بھائیں ہیں پریسیویرشن ایکس پریسیویرشن کلاب تو ان کے ہاتھوں سے ہم اپنے دو لوگوں کو متر اندفعت ان کے سب سے پہلے تیڈیی ایسے سارے 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 ابھی ان سارے بہینوں کو جن کو جو ابھی عوارز کی اور شیلز بھی دی گئی ہیں جو گریجویٹ کوئی ہیں تو یہ بہت بڑی پاک ہے اور فخر کی بات یہ ہے کہ تین سیکٹرز ہیں جو ڈپریس کلاس آف کا سوسائٹی ڈکلیئر کی گئے ہیں سب سے پہلے خواتین ہیں بجے ہیں مائن آرٹیز ہیں تو پراؤڈ اور آنر یہ ہے کہ سی ٹی ایس کی ٹیم جو ہے ان تینوں سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں وہ اپنا ہنڈر پرسنٹ دے رہے ہیں چاہے جڑا مالا کا واقعہ ہو یا اس سے پہلے بھی پرسیکیوشن کے جتنے بھی کیسیز آئے ہیں آشر بھائی میڈم کیترین اور ان کی ساری ٹیم ہمیشہ ہم نے سب سے پہلے ان کو وہاں پہ دیکھنا ہے تو یہ چیز اس سے بھی زیادہ قابل عزت اور قابل فخر ہے کہ انہوں نے ابھی مومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کرنا سٹارٹ کی ہے تو یہ وقت کی ضرورت ہے جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے سب سے بڑی بات یہ کہ خواتین کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مرد ہوتا ہے تو سب کو برابر لے کے یہ چاہتے ہیں مجھے ایک بڑی کمی محسوس ہوتی تھی اسپیشلی اپنے کرسچن اداروں میں اور پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی چرچ پلیٹ فرم پہ کہ میرا اپنا ذاتی دس بارہ سال کا ایک سپیرینس ہے جتنی بھی لیڈنگ ایم ایف آئیز ہیں ملک میں کام کر رہے ہیں کہ وہ سارے نینٹی پرسنٹ جو ہے ان کی جو ٹارگٹ پلاس ہے وہ خواتین ہے وہ فیمیلز کی امپاورمنٹ کر رہے ہیں آپ کائش فونڈیشن سے سٹارڈ ہو جائیں بہت ساری آرگنیزیشن کا نام لگا انڈ کا کام ہے تو وہ تھرو مائکرو کریڈٹ اور مائکرو فینلس جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کرزے دے کے سکل دے کے پھر وہ اوپر اٹھاتے ہیں تاکہ وہ امپاورمنٹ آ سکو خواتین جو ہیں وہ ملکی ترقی میں بھی برابر کی شریف ہوں اپنے گھروں سے بیٹرمنٹ کرتے ہوئے حالات کی تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب ہمارے تو کرسچن ادارے ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں اپنا کانٹریبیشن دے رہے ہیں یہ نہ صرف فیملیز کو سپورٹ کرنے کی بات ہے یہ ملکی ترقی میں اب ان کا جو نیشنل ڈیویلپمنٹ ہے اس میں بھی ایک رول آ گیا ہے جو ہمارے کرسچن انسٹیٹیوشنز ہیں تو ہماری یہ دعا ہے کہ یہ سارا سلسلہ کانٹینیور ہے اور خدا ان کو دن راپ دبنی اور چبنی ترقی دے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نہ صرف ملکی ترقی میں کردار ادا کریں اور فیملی وائز بھی یہ بڑا اچھا رول پلے کرسکے تینکیو بیری مچ میں چاہوں گی کام سکتے ہیں برساہب کو بھی چند لفظوں دیکھنے کام سکتے ہیں میں بہت بہت شکریہ یہاں پہ آکے بہت شکریہ دیکھنے کے ملی ہیں سی ٹی ایس کا اہم کردار لگر ایڈ ایڈ کے پر تو ہائی ہے لیکن خواتین کی ترقی کے لئے اور ان کو امپاور کرنا کردار اور لوگوں کو ایڈیلکمنٹ کے لئے ان کو مکلے بھنر دینا تو میں سی ٹی ایس کے اس اقدامات کے لئے بھی آپ لوگ اس کہوں گا کہ ان کو اپریشیٹ کریں اور تعلیم جائے کے لئے تاکہ جوڑے پر ایڈیلکمنٹ کے اوپر کام کرنا سے کافی ہٹ بھی نہیں گیا پہلے چرچیز کس کام پہ بہت زیادہ آگے تھے لیکن میں بہت زیادہ آگے تھے لیکن میں یہ چرچ جو ہے بہت زیادہ بیکٹران ہو گیا ہے رگارڈگ مکلف شعبہ جات کے اوپر جیسے جیسے آپ خواتین کو اس کابل بنائیں گے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنے خواہ مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر شانہ بشانہ ان کی فائنس میں مخلقوں کو ہوگی تو یہ کمیونٹی کی ہلپ نہیں ساتھ ساتھ خاندان کو جب آپ تغلق کرتے ہیں تو الٹیمیٹی اس کا فیکٹ کمیونٹی کے اوپر لگتا ہے اور ہم لوگ اپنے پر ایک سٹکمہ لگا ہوا ہے پر پر پرس اپ کرسنس کی بات نو ڈاوٹ تو سٹکمہ جو ہے وہ جیسے جیسے یہ ٹرین لوگ جائیں گے اور لوگ جو ہے وہ ہائی ٹی کے اندر ورک آؤٹ کریں گے تو سٹکمہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور الٹیمیٹی ہم ایک بزنس کمیونٹی کی طرف پر اگر جائیں گی تو میرے خیال ہے کہ وہ لوگوں سے کام کرنے کی اور اشت ضرورت داروں کی ایک اہل شرنگیں بھیل ہے جو اس طرح کی ٹریننگز کے ساتھ یہ پروگرامس کے لئے لگوں کو بھارا جاتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں ہلپ آؤٹ کرنا داروں کی بھارا جاتا ہے ان کے بلکے ان کو جاہلی نکل کرتے ہیں کہ ان کو صرف ہمیں علیکمی اور سوچال نولگ پروید کرنے کے ساتھا کہ جو ایک خونہ ہے خونہ دے کے انفافر کرنے تاکہ وہ جاہل ترینے حافظ کر رہے ہیں تو وہ اپنی کلیے دیتی سٹاک ہو کہ دیشنے کی طرف دیرناکت کو دیتی ہے یہ جو کی کابش ہے اور اس کے ساتھ پر ان کو انفافر کر رہے ہیں لہذا کہ وہ خود کو رہے ہیں لیکن اپنی فیاملی کو آگے میں سلوک کر سکے تو یہ واپلی قاملے تحصیل کا کام ہے اور اس کے علامہ اگریقل اوائل پر اور اگریقل نا خود جو ہے جو سیڈیس آرڈا رہیٹی آ رہی ہے اور جو اگر نیا چکر ہے ان کے بیس اس کے لئے بھی ان کو باہت 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 دینا چاہے گے کے وقت کے ساتھ سارے سیڈیس فیاملی جو ہے وہ گروہ کر رہے لیے تو مالک کے ادر ہی آپ کو من successor رہے ہیں ابھی میں بے۔ ابھی جایو عیبا بنیلام ایک چمار ہے جو کہ یہ عطسانت ہے اور زہن نے میری پہلیا بہتے تھا میں یہ جانمل کریں جس کی چاہر کے بغیر نسو نہیں چلتی بالہ ٹل نہیں چلتی پھول کھل نہیں اسکتے اور ہم ہوں میل نہیں اسکتے اور آج ہم ملے ہیں تو اتنی خوبصورت موقعی پر جہاں بھی یہ بومن میں اتنا فقر محسوس کر رہی ہوں اتنی خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ جہاں ایک ایسا دارہ جو کہ آج تک نیکل ایڈ دینی میں سے ہی پیچھے نہیں پالا جا وہ بومن امپارومنٹ کے لیے جب 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 کام کر رہا ہے جیسا کہ کاشی بل اکنیجر صاحب نے کہا کہ ہمارے نام کے ساتھ ایک صغرہ چکا ہے ختم کرنا ہے کہ ختم ہوگا اسی طرح سے جیسے خاشا صاحب کا بہت شکرمزار کہ وہ ہماری کمیونٹی گریز میں دب 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 کام کر رہے ہیں میڈمی کاثرین سپنا جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے سی ٹی ایس کے بہت بڑا نام ہے میں ہمیشہ ان کے نام سے سب سے بہت بہت بڑا اندرس ہو جو کہ ایک کرسچن پروف ہے سٹر میڈز کے ایک کرسچن کا جو ہے سچا جذبہ تو جہاں پر سچے جذبے کی بات آتی ہے میں سمجھتی ہوں وہاں پر کوئی بات پیچھے رہنے جاتی جہاں جذبہ اپنا سٹرانگ ہو وہاں کیا کام پیچھے رہ جاتا ہے میں آج اس موقعے پر خواتین کو جن کو آج سائیٹیفیکٹس ملے ہم کی کاوش جو انہوں نے محنت کی اپنا ہونٹ سیخنے میں اور آج ملک کو پیچھے رہا ہے مہارے پار پیچھ کرتی ہوں کہ وہ آئندہ آئند جب اپنی زندگی کو گزاریں گی تو وہ اپنے آپ کو بڑا مختلف پائیں گی دوسری خواتین سے تعلیم ہونا ایک بہت بڑا اچھا عمل ہے لیکن انہوں ہونا اس سے بھی بہترین ہے کیونکہ جو بلدہ انہوں مند ہو گئے وہ کبھی بھی کسی دور میں بھی مار نہیں کھا سکتا سو جہاں میں مرد حضرات ہمارے ہر دور میں آگے رہے ہیں میں سمجھتی ہوں خواتین جو ہیں وہ بھی آگے ہیں تو ان کے بیے میں اپنی سیشن ان کو دیتی ہوں اور جتنے بھی سینئر مذہبی پہلی گاؤگو پہتے ہیں ان کو بھی پشامدیس بھی کہتے ہیں اور ان کے بھی شکر بزار ہیں کہ ایسی خطرہ بھی وہ آئے ہیں ان کو فوصلہ اوزائی کرنے کے لئے اور بچوں کو بھی بہت شکر بھی بہت شکر بھی اور ان کو بھی میں سکر بزاری بھی کرتے ہیں اور ان کا مبارک بار بھی بیش کرتے ہیں ان کو مذہبی پہلی شیئر بھی کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے اپنا روان ادا کرتے ہیں سو ایک یامائی فال کا مر شیئر کریں ختم کرنا چاہوں گی ان خواتین کے لئے جو کہ آئی ہیں اس دور میں اور آج ہی شکر بھی اپری سیشن لے تھی ہیں لیکن آگے کیس طرح سے انہانے بڑھنا ہے تو ایک ہی لامائی فال کا شیئر کہنا چاہوں گی منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے گر زریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کریں بہت شکریہ ہر شیشہ ٹوٹ جائے ہر شیشہ ٹوٹ جائے ہر شیشہ ٹوٹ جائے جو ہمارے سیٹی ایس بورڈ کے ممبر دی ہیں تو وہ بھی آئیں اور اپنے شیشہ ٹوٹ جائے آپ کی برپور تعلیم آپ کی برپور تعلیم آپ کی برپور تعلیم سائل اور وہ سائل فرشان ہے کہ یہ دونوں ہی بہت مشکل کام ہیں سیٹی ایس کے ساتھ تو دے ون سے میرا تعلق ہے اس کے آشر اور اس کے خاندان کا تعلق میرے چرچ سے اور پھر یہیں سے پھر اس کے پدا بھی کی اور سب سے پہلے انٹردیکشن بھی سنگ ایمبرز میں ہی سیٹی ایس کا ہوا اندر یوسف آئی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خواتین کے مسائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں میں اس کو اپنے سرمج میں بھی بہت دفعہ اپشید بھی کرتا ہوں مسائل یہ ہیں کہ عورت کا تو جھار میں نہیں جس گھر میں بھی ہے وہ پرائی ہے بیٹی ہوتے ہوئے باپ کے گھر میں جب باپ کا دعو لگتا ہے اگلے گھر کے ایجے دردے آگے ہیں جب شوہر کی بات آتا ہے تو وہ بھی مار پیٹ کے خر سے بگا دیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے جب وہ بیٹے کے خر میں ہے تو وہ بھی اپنی بیوی کے کہنے پر ماں کو نکال جاتا ہے حضنان صاحب ٹھیک ہے لیکن خوبصورتی یہ ہے اس کے وسائل کی کہ یہ جس گھر میں بھی جاتی ہے اس کی رونک بن جاتی ہے اس گھر کو سنوار دیتی ہے وسائل میں اگر میں بلال کو کہوں جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو کوٹ ادھر ہے شرٹ ادھر ہے سوکس ادھر ہے پھر وہ ایک خاتون سے پوچھتا ہے میرا سوکس کا ہے یہ میرا کوٹ کا ہے میری شرٹ کا ہے نہیں ملتے اور وہ ایک عورت سنبھالتی ہے یہ وسائل کیا بھلے وہ ماں ہو بھلے وہ بھیان ہو بھلے وہ بیوی ہو یہ تینوں ہی رشتے ایسے ہیں کہ یہ یہی گھر کو سواب آئے گائے کو دیکھتی ہیں ہر مہمان کو گھر کے ایک ایک فرد کو دھلے ہوئے اس طریق کپڑے ملتے ہیں کھانا ملتا ہے چوائس کا یہ وہ وسائل ہیں جو ایک عورت ہی مہیا کرتی ہے تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ خدمت جو کرسچن پرو سپیرٹ کے ریفرنس کے ساتھ ملکہ پاکستان میں اور پھر جیسا آپ نے سنا کہ یوکے چپٹر ہے ہمارا جرمنی کا چپٹر ہے اور پھر آشر اور سپنا دونوں میرے ساتھ ساری خوبصورتیوں کو ڈسکس بھی کرتے ہیں خوشی سے بتاتے بھی ہیں کہ جہاں پر انکرنیشنلی کرسچن ٹرو سپیرٹ کو ریکنگائز کیا ہے اور بہت ساری جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی ان کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ پاکستان میں چلنے کے لیے راز بھی ہوتے ہیں کیونکہ دنیا کے بہت ساریہ سے ممالک ہیں جہاں پر پاکستان کا نام سنتے ہی اور کسی مسیحی کو وہاں پر سنتے ہوئے کہ پاکستان میں مسیحی لوگ بھی بستے ہیں وہ بڑے حران ہوتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کو دیکھ امیج ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ایک دشتر کر دن ہوگی جو دوسرے ممالک میں میرے ساتھ دو تین دفعہ سے تجربہ ہوا کہ مجھے راستے میں ٹرابل کرتے ہوئے سٹے آن ملا تو دو گھنٹے پوری انہوں نے انکوائری دیا پندرہ گھنٹے کا مرد اس دیتا دو گھنٹی انکوائری کر کے پھر مجھے انہوں نے چھو بیس گھنٹے کا نیزہ دیا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو امیج ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے گو کہ وہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو پاکستان کے امیج کو خراب کر رہا ہے لیکن جب سٹی ایس کی خدمت آتی ہے یا ہمارے دوسرے اداروں کی خدمت آتی ہے تو اس میں پھر لوگ ہران دی ہو کہ مسیحی لوگ پاکستان میں بچتے ہیں گو کہ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو جہاں تک میں نے وہاں رہتے ہوئے دیکھا ہے میں آنا جانا لگا رہتا تھا کوورٹ سے پہلے تو یہاں کا میڈیا اور وہاں کا میڈیا بہت فرق تصویر پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ مسائل ہوتا ہے کہ پاکستان میں جانا خطرے سے خالق نہیں ہے کالیا فرسو بھی میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں بھی کسی سے بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک امج باہر گیا ہوا تو ہمیں اس خدمت میں اس طریقے سے ہماری یہ کیا آگے بڑھتی ہیں without color and creed بلا رنگ و نسل امتیاز دین اس خدمت میں آگے آگے ہیں اور یہ ہی ہماری خدمت تو کیونکہ ہم اپنے خدمت یہ سمسی کی خدمت کو دیکھیں تو ان کے نسلی بھی کوئی غلط ریر کی تفریق نہیں شامری لوگ جسے یہودی لوگ نفرت کرتے ہیں اور خدمت یہ سمسی نے یونہ کے دین کے کیاپٹر میں ہم پڑھتے ہیں تو اس عورت سے بات کرتی پانی مانگتے ہوئے اور اس نے واقعی کہہ رہا ہے کہ یہ آپ یہودیوں کرمت شامری سے پانی کی مانگتے ہیں لیکن جب اس خاتون کو اس کی حقیقت قرآن جیسو نسیح نے بتائی تو اس کے وسیلے سے پورا گاؤں قرآن جیسو نسیح پر امان لے آئیں کہنے کا مقصد یہ کی یہ ہماری وہ خدمت ہے جو ہمیں بلا زندو نسل انتیاز کرتے ہوئے آگے پڑھنا ہے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے ہم اس کے بعد سے ہم نے اس کو سنبھالنا ہے اور اگر ہم نہیں سنبھال لیں گے تو لوٹنے والے تو قرآن کھوم رہے ہیں اس کو اجاننے والے کھوم رہے ہیں ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارا یہ ملک اور اس ملک میں ہماری صدارے کی خدمت پلے پڑے اور تمام باسیوں کے لئے اس ملک میں برکت کا رسول ہے سا ہماری صدارے کی خدمت ہے سا ہماری صدارے کی خدمت ہے دعا ہے کسی طریق سے دوسری ممالک میں بھی آ پڑے ہیں کیونکہ وہاں بھی بہت سارے وقت سارے وقت ہیں جو یہاں سے اسائیلم سکھے پہ تو آتا جاتے ہیں وہاں ان کو بڑی مشکلات بھی ہیں تو گارلی سائم میں اس میں ہوں آپ کو ملک میں کہ ہمارے عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرا عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرا ہار دور میں آپ نے قوموں کو سوارا اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے سی ایو کی بجابتے اچھا سرکاز کے ساتھ کے بہاں پر میڈم کے بہاں پر اور سلسلی مجیم حسن صاحب کے بہاں پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ بات سچ ہے ہمارے معاشرے کی کہ جب ظلم یا زیادتی کسی شخص کے ساتھ تو سلسل جب بلیس کے ساتھ ہوتی ہیں سیکسل ہیرسمنٹ کی شیپ میں یا کوئی اور کسی طریقے میں تو ہم اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے سب سے پہلے انہی کو بلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ بینگے سوسائیٹی آخر اس ویری ایسیان بیپل اور سپیسیفکلی بینگی پاکستان اور انڈیا ہم سب سے پہلے انہی کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت سوائیٹی آخری کی بہت سوائیٹی آخری بچے گھنے آخری خیال جنہوں کو ملتا ہے اور جنہوں کو بہت سوائیر راحتی ہیں اور چیز کبھی اور چیز موگ کی ہے جو مرام راحتی ہے اور کسی اللہ علیہ ورشان دولہ پاس کسی خیسی نیوڈی ٹوشمیڈی آخری مجھے آئے ڈیوانا ہے میرا سکر مطلب حسب انداری کیا سکر مطلب حرکت سیماری بھیگ کانا خیارو بھیجی راکت بھیجی جانب ایساً ڈیوانا ہے ایساً پر طرح میں آئی حبت تاکرد بھیگ لوگوں کا امر دور اسے ایساً پر طرحに نشکل ایساً پر طرف Silva it is really easy job but it is easy when you have got a christian true spirit because when you have this very kind of spirit because this is the situation for any kind of person you would become a christian true spirit when you have the same feelings when you have this very feelings you can do each and everything and I appreciate once again the teachers and specifically miss mar olduğunu کمکتو جبریں کبھی ہی جو فکرنے کے لڈیوی ہے دیارہ کے سوائی میں سکتہ کردی جب ہساس چیزی اور سکتہ کردی اور مراکہ سکتہ کردی ایسال رکھر دیارہ مجھر میکنی کی طرح، یہ میرے ہیں سنوار زیادہ جنواثی سیچی رہا ساروں ملکتہ تلون براک twoوں کو جنوب شابت کرنے biا شبات وڈیویIsérer ہے اور آپ نے اول ملکتے ہیں براک ہاتھ لوگوں کو اپنے کے لئے اور اس کے لئے نے براک ہاتھا کیا لذا یہ جمعی حوالتگیت کے لئے لوگوں کو سور شہر کرنے لئے ہمیں جمعوں سے شہر کرنے کے لئے براک ہاتھ لوگوں کو ایمال کے لئے اپنے کے لئے سافرکشک کرتے ہیں کا مطابق درست کی شروع ہمینوں کے لئے فالتا مجھے خیالی دوسرہ اور جوبا پر شروع ہمینوں کے لئے آمینے سے کہا طب� سے تفہل کرنے کے لئے کیونکٹ چیزد چیزویں ، جو ہوتے ہیں ، جو ے ایسید کی طور پر میں اعلام ویلوا کیا ہے ہمیں لازمان گروشات کے لئے видите ، جو آپ گروش لگا تقوم بینے کیا کسیس کے لئے لا شروع کرنے لئے ہیں ، جو آپ کو پرسان ہیمارہ کے لئے ہیں کیا نختوب انضافت ویڈیویرے ہیں ، جو آپ نے بھی کوئی طور پرسانی تک proحیمی دا۔ چیزویں لگائیں لیے ، لہکیں طرحیبان بھی چیز مہارے ہیں ہے جب آپ کے اس دے کو Бہری میں ہم면ا نہیں ہے ہم مجھے ہیں لہذا ہم ن énormémentقومت عن کے لئے وہ نہیں ہوں تحتیارتر ہامی جو جب آپ줄 rescue آپ کا ن cele originated وہ مجھے ہیں ہم نے آپ ہے تھ Obrigzہ آپ کی ہم آپ کا کچھ سے نہیں تھے ک للیکن کالے والدک کرنے آپ کی لیکن مجھے رہے دیکھنے پھر اس سکے تھی اُراکے ترین میں جائے چیزئی دیکھنے پھنی جائے دیکھنے مجھے ایرے احتران کلی ترین پھنی جائے ترین کنی زوجہ یعنی زوجہ ہے مجھے جدانی لیگتا ہے تک مجھے ویڈی سکرت ایمان بنات ڑھنے اور اس طرح اتراعی آپ کو مطلبی کرنے کے لئے مطلبی کرنے والا ایسی طرح ہے اس سے بہت سے پیشتر انداز نہیں ہے اس کے لئے دلیو چیز میں اپنے کے لئے کے لئے مطلبی کرنے والا دلیوارہ ایک اور پاکستانی کے لئے کھرمائے شبیر مطلبی کرنے والا سکتابہ مجھے امجان شریف کے لئے واقعی دارتا ہے اور وہ مرسپ شیئر پینل چاہتے ہیں ایک ایسا ادارہ ہے جس میں خواتین کے لیے مہت زیادہ کام کیا ہے تو میں ان کو اپیشیئٹ کرنے کے لیے اس قسم کے ادارے کو جہاں پر کپین اور آشان وغیرہ جیسے انسان جو ہیں کلدے کلد کے لیے عورتوں کے حقوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان جیسے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی نظم رکھی ہے ان کی نظر ہے رہے رہے جاندے جاندے رہے رہے جاندے جاندے کنے رہے رہیاں دے نا رن جاندے نی ایس سفر وچ کسی لجے کر سچا ساتھی مل جاوے تے اوکیاں راما سوکیاں ہو جان لمحے پینڈے مک جاندے سی ٹی ایس کے لیے یہ ہے ان کے لیے اپریسیشن کے لیے امسال کی کتاب اس میں سے اکتیس باپ اس کی دس آیات سے آگے نہ بھاروں گا اور زیادہ تر خواتین کو ازیون کیا جاتا ہے کہ میریڈ ہیں اور ان کے لیے یہ باعث برکت بھی ہوگی نیکوگار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مجان سے بھی بہت زیادہ ہے اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اسے نیکی کرے گی اور بدی نہ کرے گی وہ اون اور کھتان بھوٹی ہے اور کچھ ہی سے اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے وہ صداکروں کے جہاز کی ماند ہے وہ اپنی قرص دور سے لے آتی ہے اور ورات کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے وہ کسی کھیب کی ماند سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفس سے تاکستان لگاتی ہے وہ مضبوط سے اپنے کمر بانتی ہے اور اپنے بازوں کو مضبوط کرتی ہے وہ اپنے صداکروں کو سود منت پاتی ہے ورات کو اس کا چراغ نہیں بچتا وہ اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ ایڈین پکرتے ہیں وہ مفلوسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں درتی کیونکہ اس کی خاندان میں آج بھی سرخ پوش ہے وہ اپنے لیے نگار بن بالا پوش بناتی ہے اور اس پشاک کی نئی انتطاقی اور دوانی ہے اس کا شوہر پھاتک میں مشہور جب وہ اپنے ملک کی بزرگوں سے کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مئین کتانی کپڑے بنا کر بیجتی ہے اور پکے صداکروں کے حوالے کرتی ہے عزت اور حرمت اس کی پشاک ہے اور وہ اپنے آندھا ایام پر پستی ہے اس کے موں سے حکمتی باتیں نکلتی ہیں اور اس کی زبان پر شکت کی تعلیم ہے وہ اپنے گھرانے پر وقت بھی نگا رکھتی ہے اور کہالی کی روٹی نہیں کھاتی اس کے بیٹے وقتیں ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں اور اس کا شوہر اس کی تاریخ کرتا ہے بیٹھوں نے فضیلہ دکھائی ہے لیکن اس پر شکت لے گئی ہے خسن، دھوکہ اور جمال بے سبات ہیں لیکن وہ عورت جو خداون سے جاتی ہے سوٹا ہنگی اس کی میند کاجر اس سے دو اور اس کے کاموں کے مجلس میں اس کی ستائش ہو ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے اگزیکٹیو ڈریکٹر دے کے لئے اس کے لئے اگزیکٹیو ڈریکٹر دیگو نہیں پرزو میں آج نیاپے آیا تو آکے معلوم زیادہ یہ ہوا کہ چونکہ آج خوادین کے حوالے سے باتچیت ہے خاص طور پر ان کے لئے جنہوں نے اپنے چند مہینے زندگی پر استعمال کیے اور وہ یہ حصل کر سکے میں اس سے پہلے ایک دو باتیں کروں میں آپ لوگوں کی برپور تعلیوں کے ساتھ سب سے پہلے سی ٹی ایس کی ٹیم کو خاص طور پر کیتھرین اور آشر ان کے ساتھ سارے ساتھیوں کو ہم تعلیوں کے ساتھ انہیں مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محنتوں سے خاص طور پر ابھی گاجون نے کہا کہ انہوں نے اپنے چند مہینے استعمال کیا اور بڑی محنت کے بعد انہوں نے یہ حاضر کیا ہم ان سب کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں ایک خاص طور پر جو میں محسوس کر رہا تھا بیٹھے ہوئے کہ ہم اکثر پروگرامز میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ یا ہماری عام طور پر بھی جو گفتگو ہوتی ہے اس پہ ہم خواتین کے مسائل پہ بات کرتے ہیں خواتین کے یہ مسائل ہیں خواتین کے یہ مسائل ہیں لیکن میں آج یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سی ٹی ایس کی محنت کے بعد آج یہ محسوس ہوا ہے کہ خواتین کے مسائل نہیں ہوتے بلکہ خواتین وسائل ہوتی ہیں اپنے گھروں کے حوالے سے اپنے زندگی میں تو ہم آج یہ اہد بھی کر سکتے ہیں کہ ہم آئندہ خواتین کے مسائل ہی نہیں بلکہ خواتین کو وسائل کے طور پہ ہم معاشرے میں ان کو تعرف کروائیں گے یہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ خواتین انتہائی قسم کی عذیتوں سے یا ازار آسانیوں سے بحیثیت اقلیتی خواتین وہ سہتی ہیں جہاں پہ حراسمان بھی ہے جہاں پہ فوس کنورشنز بھی ہیں جہاں پہ فوس میریجز بھی ہیں اور نہ جانے اور کن کن مسائل سے ہم گزرتے ہیں ایسے ماحول میں خواتین کو اس طرح کی تربیت دینا دراصل ان کی زندگی میں باوکار ہونے کا ایک قدم ہے جسے ہم لگنٹی فائٹ لائف کہہ سکتے ہیں انہیں اس طرف لے کے آنا ہے جہاں پہ وہ زندگی کے اس قدم میں آگے جا سکے جہاں بھی اپنی زندگی کو عذیتوں سے نکل کے باوکار کی طرف جا سکے ہماری امیزیشن بھی باوکار زندگی کا نارا لے کے آئی ہے اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سی ٹی ایس کا یہ قدم متحائی معتبر بھی ہے معتبر بھی ہے اور قابل تقلیت بھی ہے لہٰذا ایک بار پھر ہم ڈگریٹی فرسٹ کی طرف سے سی ٹی ایس کو اور تمام شرکہ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں سیمویل پیارا صاحب رائٹ فیچر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور ہم آپ کی برپور تاریو میں ان کو ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے جو خدا ہم دیو سنسی میں آپ صاحب کو میرا سلام میں ایک اکثر بات کاؤنٹ کرتا ہوں کہ جب تمہارے بیٹے جوان ہوں تو وہ قادہ ورپودوں کی محاند ہوں اور بیٹے ہیں تراشیو برکونے کے پتھر کی محاند ہوں لیکن بدکسنتی یہ ہے کہ یہاں پہ تو سلسلے کچھ اور ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کرسچن سپیرٹ کا جو کام ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہے ابھی بات ہو رہی تھی کہ پرسکیوشن کی لیکن مجوریڈی کے بھی بہت برے حالات ہیں اور وہ بھی ماری بیٹی ہیں اگر آپ علیہ یا لاہور سے باہر نکنے تو اس طرح کے بیش شمار جو وسائل ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو جنون جو ان کے کام ہے پرسکیوشن کو کیس کر لینا یا اس کو کر لیکن اس کے بعد اس کو سروائیور بنانا سب سے بڑا کام یہ ہے اور آج جو ہماری بیٹیاں بچیاں یہ جو کام کیا گیا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں بیسک کام یہ ہے کہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے ان کو بیزنس کروایا جائے نہ کہ وہ مادشاہ بدل گیا ہے ہماری بیٹیاں بھی خوبصورت ہوئی ہیں جب وہ گروہ میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں تو خدا گوائیڈیلی کوئی نہ کوئی خبر ضرور آتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو چیزیں آپ نے کی ہیں وہ واقعی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کیتھرین سپنا اور جو آشر کا رول رہے جڑا مارا کیس میں جس طرح سے ہماری بچیوں کو وہاں پر پر سیکیوٹ کیا گیا ان کو رات خیتوں میں گزارنا پڑی اور اس پر ایک سٹرونگ فوٹیج بھی ہماری لا آفیسر بیٹھے ہوئی ہیں ہماری ایک کنسپٹیشن میٹنگ تھی اس پر انہوں نے یہ محسوس کروایا کہ ہم بھی وہاں پر جانا چاہیے اور اور ساری چینیں جو اپ آئی آر میں انہالنے کی گئے اس کو کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا انیشیٹیو اورگنائی دشن نے لیا آشر اور سپنا میں میں سمجھتا ہوں اس کو بڑھنا چاہیے اور باقی جہاں پہ بھی ساری چینیں جانی چاہیے اور یہ کام پورے ملک میں ہونا چاہیے کے پی کے میں سندھ میں جہاں میں آپ نے شروع کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت خاص کا ہر کا ایریہ بھی آپ اس کو نہیں وہاں پہ بھی اس کی بڑی ضرورت ہے شکریہ سب اسلام علیکم سب کو تھانکیو ویڈ میک پور انبائیٹن میرے اور ایمیری سوری کہ ایمیت لیٹ وہ آپ کو پتا ہے دالتوں میں دورے لگی ہوتی ہیں ایری کی بڑی مربانی ہے یہ کی ایپس اور برنگی بڑی مربانی بہت شکریہ اور ایمیری گلیڈ کہ آپ اومن امپاورمنٹ کے لئے کام کرے ہیں وہ لوگ جو خباتین خاص طور پہ جو بڑھائی میں بہت زیادہ نہیں کر سکیں ان کو آپ نے سکلز دی ہیں اور اس کا پروپر کورس کروائے ہیں ایمیری گلیڈ ایمیری گلیڈ ایک وہ سیٹیفٹیٹ میں دیکھ رہی تھی یہ لڑکی کا کہا کہ آپ کتنے عرصے میں کرا ہے تو وہ وان بیئر کا ڈیپلومہ ہے وچھ مینز کہ یہ بڑا اتھینٹیک ہے اور آپ نے ان کو کوئی منر دے دیا ہے دے بل بے انڈیپینڈنٹ اور وہ خود سے کام کر سکیں گی اور یہ خباتین کے لئے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ فنینچلی اگر عورتیں سٹرانگ ہوں گی تو آپ کی سوسائٹی سٹرانگ ہوں گی اور اگر آپ فنینچل سپورٹ عورتوں کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو انجوں پر پتہ بیسان کر رہے ہیں آپ ان کو اپنی سٹریم لائن کا حصہ بنا رہے ہیں اور فنینچلی اور ایڈیپیشنل وائز اگر آپ ہمارے دین کو سٹرانگ کریں گے تو پھر ایکوالٹی کی ہم بات شہد نہ کریں گے تو برحال یہ بڑا اچھا آپ کا اجدام ہے and I hope کہ اس طرح کے سٹیپس جو مزید لیے جاتے رہیں گے اور خاص طور پر کرسن کمیلٹی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں بہت ساری ایسے کرسن فیملیز کو جانتی ہوں جنہوں نے بچیوں کو پڑھایا نہیں زیادہ یا وہ ون وی اور در ایدر فورٹ نہیں کر سکتے تھے پڑھانا سو انہوں نے پھر ایلٹی میلی بچیوں کو سکلز دیے اور ان سکلز کی بیسز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیوٹی پارلر میں میجورٹی جو ہے وہ کرسن نڑکیوں کی ہے اور اسی طرح سٹیچنگ میں بھی مطلب ان کے اندر ہونر ہے لیکن وان وی اور در ادر وہ بچاری اپنے حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں سکیں تو یعنی اسکلز دے لیتی ہیں تو اس لیے یہ ہونر جو ہے یہ بھی آپ کو انڈپینڈنٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑا کام دیتا ہے صرف ایڈکیشن ہی نہیں ہے ورنہ ہم دیکھتے ہیں صوری کہ جو تلیم حاصل کر کے بھی لوگوں کو نوکریہ نہیں ملتی سو میری آمد کیا اگر بہت سار امکین میں نکر آ رہے ہیں ایڈ بھی لیڈر ہے ہمارا ایڈ سے بھی میری نکست ہے کہ آپ لوگ نوکری کی لیے اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر اپنی کمیلٹی کے لیے you have to leave the prints پتہ چلے کہ آپ اپنی کمیلٹی کے لیے کچھ کر دیا ہے ولی اپنے کی خاہتی ہے فائندہ دیکھنے کے لیے ان میں ہوں مجھے دیکھنے کی دائم آپ نے مجھے آپ سے یاد رکھا بھی اور ہمیشہ مجھے بھی ہمیشہ مجھے بھی ہمیشہ مجھے بلایتے ہیں اور ہمیشہ مجھے بلاتے ہیں اور ہمیشہ مجھے بلاتے ہیں اور ہم اپنے کے لیے آئید ہوں ہمیشہ بھی مجھے Peaks آبی میں ملک کرنا چاہتے کی آپ نے بہت ہی پیارے دوست ساجد بیسٹوپر صاحب کو جو چیرمن ہے ایچ ایف ہو کے اور ان کو تو سبھی جانتے ہیں تو کسی طرف کے موتاج نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ فادر جی ہیں فادر ناسیب کل فارم میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم کرتی ہوں آپ نیو جارٹ میں پیرش پریسٹ ہیں تو آپ کو ہم برپول تعلیم میں ویلکم کرتے ہیں تو آج ہماری ایٹیم بچوں نے جو ہے وہ اپنی کیا لاغتے ہیں اور انہوں نے سکس مانس کا جو ہے دیپلومہ کمکیٹ کیا تو آپ سب کی برپول تعلیوں میں میں دعوت دینا چاہوں گی ساجد صاحب کو کہ اپنی کیا لاغتے ہیں بہت شکریہ اور سب سے پہلے میں معذرت خواہوں کہ آج ہم لیٹ ہوگے جس طرح کیترین نے بتایا کہ میری جو روایت ہے کہ میں ہر جگہ کوشش کرتا ہوں میں پورے ٹائم سے پہنچ جاؤں لیکن آج پہلی دفع ہوا کہ میں ان کا جو کار تھا اس کو صحیح پروپر ریڈ نہیں کر سکا یا میں بھول گیا ٹائم میرا خیال تھا کہ سیکنڈ ٹائم میں پروگرام ہے تو جب مجھے راما نے فون کیا تو میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے پروگرام سیکنڈ ٹائم میں آرہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں پروگرام تو شروع ہو گیا تو وہ ہماری چونکہ میٹنگ تھی فادناصر کی اور میری آرچ بشپ سیویسٹین صاحب کے ساتھ اور لنچ کے لیے ہم نے انوائیٹ کیا تھا میں نے بشپ جی کو کہا کہ ہم میٹنگ آپ کے ساتھ کریں گے لیکن لنچ جو ہے نا وہ ہم آج نہیں کل سکتے چاہے ہم انڈ پہ پہنچیں لیکن پروگرام میں ضرور پہنچنا ہے کیونکہ کیترین سپنا آشر سرفراس صاحب یہ میرے بہت پیارے بڑے عزیز دوست ہیں دونوں اور ہماری کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو بھی ہوں انکرج کریں اور ایک دوسرے کو جہاں تک ممکن ہو سکے ہم حوشلہ فضائی کر سکیں اس کے ساتھ سب جیسے میں انٹرو ہوا تو میں بہت خوش ہوا کہ ہماری دوست سباہت رزوی صاحبہ جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے اور ایک خاتون بکلا میں سے لیڈر ہیں تو میرے لیے یہ بھی عزاز تھا کہ ہم ان کے گفتگو کے دوران پروگرام میں شامل ہو گئے اور میرے سارے جو دوست ہیں وکلا کرسچن لویلز جہاں پر بیٹھے ہیں الیکٹرڈ ریزیڈنٹ سنابر نان شمیم بھٹی صاحب ہیں کاشی خیل گزندر صاحب ہیں کاشی نیم حدیث سلوم نادیا رویقہ اور سوہیل آگر صاحب بیٹھے ہیں سیمول پیارہ صاحب ایری صاحب وینجا صاحب اور کاشی صاحب کسی کا نام میں بھول جاؤں تو میں محادرت کھا ہوں تو آپ سب کو دیکھ کے بہت پوشی ہے اور میں کرسچن ٹرو سپیرٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جسٹ لائک جو جیسے سسٹر آرگنیزیشنز ہوتی ہیں تو اپس میں بہت اچھا ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہے ہم انکو بہت سپورٹ کرتے ہیں یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو مقصد صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں کی اپلیفٹمنٹ کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ اور زیادہ لوگ جو ہیں ان کو ہم جہاں تک بھی ہو سکے بینیفٹ انچا سکیں ان کے لیے ہم خدمت کر سکیں کیتھرین اور آشر کے امریکہ جانے سے پہلے میں ان کے آفیس میں بیٹھا تھا تو انہوں سے مجھے اپنا سارا جو پروگرام ہے جو شیلٹر ہومز کے اندر چال رہے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ان کا وکیشنل ٹریننگز کے پروگرام ہے جو ان کے سکل ڈیویلومنٹ کے پروگرام ہے وہ سارا ہم دیکھ رہے تھے اور جو انکم جنریٹنگ پروڈیکٹس ہیں جہاں پر جو خواتین ہیں جو بچین ہیں جب وہ ان سینٹرز میں رہتے ہیں تو ان کو سیلف سفیشنٹ کرنے کے لیے ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں واپس ایک بڑا خودمختار زندگی گزار سکیں اکنومکلی امپاور ہو کے تو میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی جو ان خواتین نے ان لڑکیوں نے تیار کی تھی اور میرے بڑی خوشی ہوئی وہ سارا کام دیکھ کے کہ وہ صرف ان لڑکیوں کو خواتین کو صرف یہ نہیں کہ ان کو ایک محفوظ شیلٹر دیا گیا بلکہ ان کی زندگیوں کو واپس ایک ٹریک پر لانے کے لیے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک بڑا ایک جامعہ بڑا ارگنائز جو پروگرام ہے وہ شروع کیا گیا ہے تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ابھی صرف سات سال ہوئے ہیں یہ دونوں خدمت تو بہت عرصے سے کر رہے تھے لیکن کرسچن ٹرو سپیرٹ جب سے انہوں نے شروع کیا ہے اس کو سات سال ہوئے ہیں لیکن مجھے ہمیشہ کہنے میں خوشی ہوتی ہے کہ کرسچن ٹرو سپیرٹ جو ہے وہ لیگل ایڈ کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ جو ان کا پینل ہے لوگوں کو جو لیگل سپورٹ کرتے ہیں ریسکیو کرتے ہیں کرسچن ٹرو سپیرٹ ایک لیڈنگ ارگنائزیشن ہے کرسچن کمیونٹی میں اور پرسیکوشن کے جو لیگل ایسپیکٹ سوالے سے تو میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں اور آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج کی اس تقریب میں آپ جو یہ سیرمنی کر رہے ہیں تو ان سارے سٹوڈنٹس کو بھی ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں سے ٹریننگ حاصل کی جنہوں نے کاروبار کے لیے ایک نئی جو ڈیریکشن سیکھی یہاں سے ان کو بہت مبارک کرسچن ٹرین سپیرٹ کو بھی اور ہمارے دوست میں نے دیکھا یوسف صاحب بھی بیٹھے ہیں اور نام اکتم زینس صاحب کا نکل گیا معذرت تو آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا تو بہت شکریہ آپ سب کا اور فادر ناصر بور فارم چونکہ میرے ساتھ ہماری میٹنگ بھی تو میں نے کہا کہ آج آپ چلیں آج بیشپ صاحب کے ساتھ مختصر کر کے تو جہاں پہ جانا ہے وہ بھی بہت اہم اس لئے ہم آگے پرشید کریں گے چیزوں کو آپ سب کو بہت مبارک اور بہت شکریہ چکر گزار ہے فادر جی کہ ہمارے لئے ان کے قدم گلیسٹ ہے کہ وہ وہ بھی آج اس پرگرام میں شمولیت کر سکیں تو ابھی میں چاہوں گی کہ ہم کیک کافی دیر سے پڑا ہوا ہے اس کو کیک پٹنگ کریں اور چھوڑا سا میں ساڈی صاحب کو بتانا چاہوں گے کہ ہمارا UK چیپٹر جو بھی شروع ہوا ہے ہماری لیجسٹریشن UK میں ہو گئی ہے اس کے لئے ہم آج ایک چھوٹی سی سائلیشن کر رہے ہیں تو ہم نے UK چیپٹر سے بھی کام شروع کر دیا رہا ہے سب سے پہلے جو ہے ہم نے دو تاریخ کو اسائلنگ سیکرز کو ریسکیو کیا جن کو ڈیپورٹ کر کے پاکستان بھیڈا جا رہا تھا ان کو ہم نے شیلٹر پوائی کیا وہاں پر اور ہم نے شیلٹر شروع کر دیا یکی میں بھی ہم نے شیلٹر شروع کر دیا چھے لوگوں پر مجھت میل فیملی ہے جس کو ہم نے ابھی انیشلی ہم نے شیلٹر شروع کیا اور اس کے بات ہم یوٹھ اور جو شیلٹ چیلڈرن اور جو ہوملیس پیپل ان کے لئے ہم کام کر رہے ہیں سکسٹین کو ہم ایک بڑی سائلیویشن یوکے میں کر رہے ہیں جو ہم اپنے بقاعدہ طور پر اپنے آفیس کی اوپننگ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے ریجسٹریشن سے پہلے ہی ہم نے جو سی ٹی ایس کے لئے آفیس تھا وہ وہاں پر ہم نے شروع کر لیا تھا تو آپ سب کی دعاوں کا اور آپ سب کے ساتھ کا مورال سپورٹ کا ہم ہمیشہ آپ کے خائف فول ہیں کہ آپ سب کی انکوریجمنٹ اور آپ سب کے ساتھ کی وجہ سے ہم لوگ یہ سب کچھ کر پاتے ہیں آدھر وائز ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے کچھ کیونے کاشیف نیمان صاحب پلیز آئیے کاشیف لیکزینڈر صاحب اور میرا کیال ہے ہم دو گروکس میں کٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ میرے لیے سب سپیشل ہیں تو میں سب کو چاہوں گی کہ جو سیلیبریشن اس میں ضرور شامی ہو بنیمین یوسیف صاحب صوریح میں آپ کا یہ کیمرا مین آگیا آگیا پلیز آپ بھی اور میں کیمرا جو ہمارا نیشنل نیوز نامہ سے جو ہمارے ٹیم آئی ہے ان کے بھی شکر گزار ہوں بنیمین یوسیف صاحب کے بھی شکر گزار ہوں کے وہ بھی تشریف لائے مسیح خدا آپ کی اسلامتی ہو پروگرام آزہ کے ساتھ آپ کو ہرون یوسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز راما ناظرین آج نیشنل نیوز راما کی ٹیم موجود ہے جہاں پہ سٹی ایس کی طرف سے ایک پروگرام اورگنائز کیا گیا ہے اور یہ پروگرام خاص کر کے ان خواتین کے لیے ہے ان لڑکیوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ایک تو بیوٹیشن کے کورس میں اس کے علاوہ سٹیٹنگ کا کورس ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے اور آج ان کی سیٹیفکیشن ہے اور اسی مقصد کے تحت آج یہاں پر پروگرام رکھا گیا تاکہ ان تمام خواتین کو ان تمام لڑکیوں کو ان کا سیٹیفکیئیٹ دی جا سکیں تاکہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے کام کے حصیلہ سے اپنے لئے روزگار کما سکیں تو آئے ناظرین ان تمام لوگوں کی باتجیت بھی سنتے ہیں ان کے خیالات بھی لیتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سی ٹی ایس کی ایز ایکٹیو ڈیریکٹر کیتھرین سپنا صاحبہ سب سے پہلے ہم آپ کو کانگریجولیشن کہتے ہیں خاص کر اتنی زبردست سیریمنی کے لیے اور دوسرا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سی ٹی ایس نے آج خواتین کے لیے اتنا بڑا کام کیا اور ان کو سیٹیفکیر دیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ خواتین کو اپلیفٹ کرنا سی ٹی ایس کا شیوہ ہے ایک کام ہے اور اس کو آپ اسی طرح سے جاری رکھیں گے پہلے تو میں نیشنل نیوز نامہ کی تینک فول ہوں کہ آپ کی ٹیم یہاں پر آئی ہمارے اس پروگرام کو کور کیا اور سپیشلی ڈوکٹر فرانسیس صداغر صاحب جو اس کے ڈائریکٹر ہیں ان کی میں تھینک فول ہوں کہ انہوں نے ٹیم کو بھیجا اور ہمیشہ آپ سی ٹی ایس کے پروگرام میں آتے اور پروگرام کو کور کرتے ہیں تو آج کے پروگرام کے حوالے سے میں بتاؤں گی کہ ہمارے اٹھارہ سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ٹیل رنگ اور بیوٹی سالون کے سرٹیفکیٹ ساج ریسیب کی ہیں اور ہمارا جو ومن امپاورمنٹ کا پروگرام ہے یہ ان عورتوں کے لیے جو سیکشوال وائرنس اور پھر ان کے لیے کوئی ایسا اس طرح کے سخت ٹروم میں چلے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی صورتحال نظر نہیں آرہی ہوتی منٹلی دیپریشن ہوتا ہے اور پھر فیملیز کی طرف سے پریشر بھی بہت ان پر بھر جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جو روائیہ ہے چینج ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں وہ کافی ڈیپریشن میں چلے جاتی ہیں اور سٹریس میں ہوتی ہیں تو جب وہ سیٹی ایس کے پاس لیگل ایڈ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے جو شیلٹر فیسیلیٹیز ہیں اس کو بھی پھر وہ اس کے لیے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں شیلٹر دیا جائے تو شیلٹر میں ہم نے ان کے لیے وکیشنل ٹریننگز کا ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے ہمارا جو شیلٹر روم ہے یہ دو ہزار پندرہ سے چل رہا ہے تو جب ہمارے پاس لڑکی آتی تھی اور وہ سارا ٹائم فارغ وہ بیٹھتی تھی اوڈو کہ ہم ان کے ساتھ ٹرومہ کانسلنگ کرتے تھے ان کے ساتھ سپیچول جو تھی ڈیلنگز وہ کرتے تھے پاسٹر سہبان اور ڈیفرن ڈینومینیشن سے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں ان کے ساتھ شیئرنگ کرتے تھے بائبل کی اور یا ان کو دوبارہ سے جو ہے ان کو موٹیویٹ کرنا لیکن کے فیتھ میں ان کو مضبوط کرنے کے لئے کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ جو تھا ایک گیپ تھا جب یہ واپس جاتی ہیں تو پھر یہ ویسے ہی ہوتی ہیں جس طرح سے کیونکہ ہمارا جو کرسچن کمیونٹی کا جو سب سے بڑا ایک فیکٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے لوگ پور ہیں اور ان کو کام کرنا پڑتا ہے ہماری ہماری جو چھ سال کی ساتھ سات کی بچی ہے وہ بھی کسی نہ کسی گھر میں جا کے کام کر رہی ہوتی ہے تو جو سب سے زیادہ پرابلم جہاں پہ آتی ہے وہ جب گھروں میں کام کرتی ہیں تو وائلنس کا شکار ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کی وائلنس ہوتی ہے نجائز رویہ سیکشویل حراسمنٹ اور پھر یہاں تک زبردستی زنا بھی تو جب ریپ کیسی اس طرح سے تو اس وائلیشن کو سٹاپ کرنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹی سی کوشش کی کہ ہم وکیشنل ٹریننگز ان کے لیے کریں کیونکہ یہ یہاں پر رہتے ہوئے سکل فل ہو سکیں اور جب یہ واپس جاتی ہیں تو یہ اپنا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر سکیں تاکہ ان کو لوگوں کی گھروں میں دوبارہ جا کے کام نہ کر نا پڑے اور اس طرح سے ہم وائلنس کو سٹاپ کرنے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک اچھا سورس ہے ان کی منٹل کانسلنگ کرنے کے لیے بھی ان کو دیان دوسری طرف لگانے کے لیے اور ان کو جو سٹریس سا وہ بھی ریلیز ہوتا ہے میڈم ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ جتنی بھی خواتین لڑکیوں نے جو سیٹیفکیٹ حاصل کیے تو ان کے اندر ایک الگ سا ایک جو ہمیں نظر آ رہا تھا اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں دوبارہ سے کبھی سٹریس کا شکار نہ ہو یا کبھی ان کوئی ایسا جو کمپلیکس ہے اس میں نہ جائیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہماری نوجوان لڑکیاں ہیں جو باقی خواتین ہیں ان کے لیے بھی اس طرح سے اپنے پروگرام ارگنائز کیا ہوئے بلکل ہم نے اس کی بقاعدہ پبلیکیشن کی تھی چرچیز میں اور کمیونٹی میں ہم نے اس کے بروشز جو تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اور ہمارے پاس کمیونٹی سے بھی خواتین آتی ہیں جو کہ ڈیفرن ٹائمز میں ان کی کلاسیز ہوتی ہیں اور وہ ٹریننگ جو کرتے ہیں تینک سو مچ لہور ہائی کورٹ کی ایڈووکیٹ نادیا حمیز صاحبہ میڈم آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں آج کا پروگرام کیا گیا خواتین کے لیے کیونکہ خواتین کے لیے اس طرح کی جو اپریسیشن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے آپ کیا سوئیتے ہیں کہ ہماری خواتین ہیں ان کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ اس کا آنا اور اپنے خاندان کے لیے جو ہے وہ روزگار کمارا کس طرح سے فائدہ ماند جیسا کہ نیشنل ٹی وی کے میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ اپنی خدمات ہر جگہ پیش کرتا ہے اور آج کا سرمنی تھی ایک بہت اچھا قدم ہے کہ آپ بھی اور انجیوز نے ہر سطح پہ اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے گراس روٹ لیول تک جن کی رسائی نہیں ہیں ان اداروں تک گورنمنٹ کے ان کو ان کے دور سٹیپ پہ جا کے سکھانے کی یہ کابش ہے اور اس کو مسر آتے ہیں اور یہاں پہ جو انہوں نے سپیسیفک کیا ہے جن کے پاس دومیسٹک کے لیے پھر کسی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا وہ خود کفیل ہوں گی اس ہنر کو استعمال کرتے وقت اپنے اور اپنی فیملی یا ان کے ساتھ جو بھی فیملی میمبر ہوں گے ان کو سپورٹ کر سکتی ہیں تو میرے خیال میں اس قدم کی ضرورت ہے مختلف انجیوز کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھا جائے تاکہ فیمل ایک بائختیار خاتون ہی بائختیار اور بہتر معاشرے کو بنا سکتی اور گھر کو بھی تعمیر کر سکتی ناظرین اس وقت میرے ساتھ سی ٹی ایس کا ایک حصہ موجود ہے جس کا نام ہے رما رما آج آپ اس پروگرام کے حوالے سے ناظرین کو کیا بتانا چاہو سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ہوں نیشنل نیوز نامہ کی کہ انہوں نے ہمارے اس پورے پروگرام کو جو ہے کور کیا اور اس میسیج کو بہت ساری عوام تک پہنچانے کی کوشش کی تاکہ جو یہاں پر موجود خواتین اور لڑکیوں کی اپریسیشن عوارڈ ملے ہیں جن کو اور اسی کے ساتھ ساتھ سرٹیفیکٹس ملے ہیں ان سبھی لڑکیوں کے لیے ہم وکٹم کا نام نہیں یوز کرتے ہم سروائیور کا نام اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے سروائیور سائیکل ہے اس ہم سب پوری سی ٹی ٹی کا جو کام ہے ہم ایک چوبیس گھنٹے اگر ہم لگاتے ہیں اور چوبیس گھنٹے کا حساب لگایا جائے تو ہم پورا ویگ 24 to 7 جو ہم پورا اپنا لڑکیوں اپنی خواتین کے لیے وقت کرتے ہیں ہمارے بہت سی لڑکیاں جو سائیکل کو ہم لگ لے چل رہے تھے سائیکل میں ہم لوگ نے سوچ کہ سائیکل سوشل کانسل ساتھ ساتھ ان کے لئے پروجیکٹ تیار کیا جائے تاکہ وہ خود کو دیولپ کر سکے اس بیسیس پہ تاکہ وہ ارن کر سکے اور ہم نے یہ سکل ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کوششیں کبھی کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں چھوڑی اور اس کو ہم نے کنٹینیو رکھا اور میڈم کی بہت شکر بزار ہوں کہ انہوں نے اس پورے پروجیکٹ کو بہت اچھے سنبھالا اور اس کو اس سٹیج پر پہنچ آیا کہ اب ہم لڑکیوں کو سرٹیفیکیشن ان کے میڈل کے ہماری سیکنڈ گریجویشن تھی اور یہ سیکنڈ گریجویشن کے ساتھ ان کو ہم لوگوں نے ہمارا پورا پلان تھا ابھی پنجاب میں سرگودہ میں ایسے ہی ہم لوگوں نے کافی جگہوں پہ تین سالانہ بھی بنا چکے ابھی اور بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو لڑکیا یہاں ان کے پاس سکیلز یہ سیکھ چکی ہے اگر یہ کسی اور کے پاس جا کے سارے سسٹم کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا ان کے لئے مشکل ہوگا اسی لئے ہم نے سوچا کہ ان کو بیوٹی سالون بنا کے دیے جائیں تاکہ یہ خود کو اپنے ہی ایک فسیلیٹی میں اپنے ہی بزنس رنگ مطلب ایک سٹیج پہ کھڑے ہوکر اس کو خود کنٹینیو کریں اور اسی کے ساتھ اور لڑکیوں کو آگے سے جنریٹ کریں تاکہ وہ یہ سارے پروجیکٹ کو آگے یہ دوسری دوسری سے تیسری ایسے ایک چین بنتی جائے گی اور جو لڑکیوں کا جو ایجوکیشن جن کا مطلب جو بہت کچھ کر سکتی اور یہ پورے پروجیکٹ کو انٹروڈیوز کروانے کا جو بہت بڑا مقصد تھا وہ آج ہمیں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے اور ایک عورت ہوتے ہوئے ایک لڑکی ہوتے ہوئے میں اس چیز کو دل سے دل کی گہرائی سے سمجھ سکتی ہوں کہ یہ ایک لڑکی کے لیے ایک عورت کے لیے کتنی بڑی بات ہے تو میں آپ لوگ کی بہت شکر گزار ہوں اور ساتھ میں ایک میسج دینا چاہوں گے کہ آپ کے گھروں میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کی پڑی لکھی نہیں ہے آپ ان کو اس سائیڈ پہ لائیں ان کو ایسے سکیل ڈیویلیپمنٹ کے پروگرام میں ان کو شرکت کروائیں پارٹی سپیشن کروائیں ان کو ایڈمیشن دلوائیں تاکہ وہ خود کے لیے کچھ کر سکے نہ کہ آگے جا کر اگر ان کی شادی ہوتی ہے تو اپنے گھروں میں سرسرال میں جا کر ہم سب کمیونٹی سے واقف ہے جو شادی شدہ لڑکی ہوتی ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے ان کو سرسرال کے تانے بھی سننے پڑیں گے ہزبین کی کمانڈ بھی سننے پڑیں گے جو کہ غلط ہے ان کو خود انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا تاکہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنی فیملی کو خود پر ڈیپینڈ کر سکے ان کو انکر دے سکے اور بہت شکریہ آپ کا نیشنل نیوز نامہ کا اور اس پورے پروگرام کا جو سی ٹی ایس نے ارگرنائز کیا اور یہاں ہمیں آنے جتنے بھی جتنے لوگوں نے شمولیت کی بہت شکریہ 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 ناظرین ابھی آپ نے یہ سارا پروگرام دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سی ٹی ایس نے جو پروگرام یہاں پہ ارینج کیا اور ان خواتین کو انہوں نے سیڈیفیکیٹ بھی دیے اور آئے تمام مہمانوں نے اپنے خیالات کے اظہار کیا اور انہوں نے سی ٹی ایس کی اس بڑی کاوش کو انہوں نے سراحہ ہے انہوں نے اپیشیٹ کیا ہے کہ سی ٹی ایس جو ہے وہ ہمیشہ ایک کام جو ہے وہ لے کر آتا ہے اور خواتین کے لیے وومن ایمپارمنٹ کے لیے جب وہ کام کر رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے جو آئے مہمان تھے انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی کہ سی ٹی ایس جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کورسیز ہیں جس میں وہ کمپیوٹر کے کورسیز کو بھی انٹروڈیوز کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہماری جو نوجوان جو لڑکیاں ہیں آگے اس میدان میں ترقی کر سکیں اور ہر طرح سے وہ اپنے خاندان کی خود کفیل ہوں اور اگر ان کے خاندان کو ایسا سربراہ جو نہیں کماتا لیکن یہ خواتین جو ہیں وہ اپنے خاندانوں کا بہتر طور پر بندبست کر سکیں گی تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے بڑی برکت پائیں گے اور اگر آپ اپنے خیالات کے اظہار کرنا چاہیں سی ٹی ایس کی اس بڑی کابش کو آپ سرانا چاہیں تو آپ ضرور اپنے کومنٹس باکس میں شیئر کیا کریں تاکہ اس طرح کے کام ہیں اور خاص کر کے جو سی ٹی ایس کی پہچان ہے وہ اور زیادہ بہتر طور پر ہمارے لوگوں تک پہنس سکے تاکہ بہت ساری جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان تمام